اسلام علیکم ناظرین پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بوشو خان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ ریپورٹس سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر محلک وبا کے وارت ہم نہ سکے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے ستائیس افراد لقمیں اجل بن گئے جس کے بعد ہم وارت کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی جبکہ ایک ہی روز میں ایک ہزار چیاسی نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں ان سی او سی کے آداد و شمار سے پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے مزید ستائیس افراد جابہ حق ہو گئے جبکہ مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید ایک ہزار چھیاسی کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سات سو اکتر ہو گئی ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں تیرہ پن ہزار پانسو نوے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مصبت کیسز کی شرح دو اشاریہ سپر دو فیصد رہی سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد چار لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو چھالیس خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ چھتر ہزار پانسو ایک پنجاب میں چار لاکھ سنتیس ہزار تین سو سولہ اسلام آباد میں ایک لاکھ چھ ہزار تین سو ستاون بلوچستان میں تنتیس ہزار ایک سو آٹھ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار تین سو اسی اور گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو تریسٹھ ہو گئی ہے کرونا کی سبب سب سے زیادہ عامواد پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں بارہ ہزار آٹھ سو اکیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سن میں سات ہزار پانسو بیس خیبر پختون خواہ پانچ ہزار چھ سو تیہتر اسلام آباد نو سو چھتیس گلگت بلتستان ایک سو چھہاسی بلوچستان میں تین سو باون اور آزاد کشمیر میں سات سو چالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کسان پورٹل کا افتتح کر دیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویشن ہے کسان کو خوشحال کرنے سے ملک خوشحال ہوتا ہے وزیر آزم عمران خان نے سٹیزن پورٹل کے تحت کاشتگاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم کا مزید کیا کہنا تھا جانیں گے اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے سٹیزن پورٹل کے تحت کاشتگاروں کے لیے کسان پورٹل کا افتتح کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ محنت کش طبقہ پورا سال محنت کرتا ہے محنت کش طبقے کی مدد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کمزور اور محنت کش طبقے کی دعا خاص طور پر سنتے ہیں انہوں نے کہا کہ چھوٹے کسان کی مدد ہمارا ویجن ہے ہم نے انصاف کے لئے آواز اٹھائی ہمارے ملک میں اکثریت چھوٹے کسانوں کی ہے کسانوں اور مزدوروں کو اوپر لانا ہماری حکومت کا عظم ہے کسان کو خوشحال کرنے سے ملک خوشحال ہوتا ہے چھوٹے کسان کی مسلسل مدد کرنا میرا عظم ہے تو یہ جو محنت کش طبقے کی مدد کرنا ہے یہ اللہ کو خوش کرنا ہے کیونکہ اس کی خاص طور پر وہ آواز سنتا ہے محنت کش کی اور وہ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے ان کی آواز پر والا زیادہ سنتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے بحثیت انسان تو انصاف تو کمزور کچھ ہے یہ ہوتا ہے طاقتور تو چاہتا ہے کہ میں قانون کے اوپر ہوں مجھے اینارو ملزے چھوٹا آدمی ہے انصاف کی تو وہ تلاش کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پچاس سال کے بعد ملک میں اب بڑے ڈیمز بن رہے ہیں جن کی وجہ سے بہت جلد ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کوہ سلیمان سے آنے والا پانی کا ریلہ زیادہ تباہی مچاتا ہے سیلا بھی ریلے روک کر پانی استعمال میں لاسکتے ہیں دریاؤں میں پانی برسات اور گلیشئرز پگھلنے سے آتا ہے پانی سٹور کریں گے تو کسان کو پانی دے سکیں گے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں یہ جو ہم دس ڈیمز بنا رہے ہیں یہ بہت پہلے بن جانی چاہیے تھے اور ہم ہمارے کسانوں کے پاس زیادہ پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا سٹوریج ہمارے پاس ضرورت ہے پاکستان میں سٹوریج کی تو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں اب اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ پانی کی سٹوریج پانی کا اضافہ ہوگا ہمارے کسانوں کو دینے کے لیے عمران خان کا کہنا ہے کہ کسان شیگر ملوں کے باہر لائن میں کھڑے رہتے تھے کسانوں کو گلنے کی کم قیمت ملتی تھی میں نے سوچا تھا کہ جب میری باری آئے گی تو کسان کو پورا پیسہ دلاؤں گا ہم نے ریسرچ پر کم پیسہ خرش کیا ریسرچ ختم ہو گئی انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ سے چھوٹے کسانوں کے پاس براہ راست پیسہ آئے گا کاشتگاری کے لیے ہمارے پاس وافر زمین موجود ہے ایک بیماری آتی ہے پورا خاندان مقروض ہو جاتا ہے اب ہر خاندان ہیلتھ کارڈ پر دس لاکھ روپے تک علاج کر آ سکتا ہے جو در ہماری گورنمنٹس ہیں وہاں ہر خاندان کے پاس ایک کارڈ آئے گا ہیلتھ کارڈ دس لاکھ روپے تک کسی ہسپتال میں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں وزیر عاظب عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورٹل کے ذریعے یقینی بنائیں گے کہ کسانوں پر ظلم نہ ہو کسان اس حکومت کو اپنا سمجھیں میرا ایمان ہے کہ جب ہم کسانوں کی مدد کریں گے تو پاکستان کی مدد کریں گے پی آئی اے کو دھم کیا پاکستان کا معاملہ اغوانستان کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ قومی ائرلائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازے چلائیں بھارت کو علاقہ امن و استحکام کے لیے خطرہ بننے سے روکا جائے ترجمان دفتر خارجہ کا ہفتہ وار بریفنگ میں مزید کیا کہنا تھا جانیں گے اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں پی آئی اے کو دھم کیوں کا معاملہ پاکستان کے اغوانستان میں سفیر اغوان حکام کے ساتھ اٹھائیں گے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار کا کہنا تھا کہ کابل میں پی آئی اے آپریشن کی معطلی کے حوالے سے پی آئی اے نے وضاحت جاری کی ہے قومی ائرلائن نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پروازے چلائیں تاہم اب پی آئی اے کی پروازے معطل کر دی گئی ہیں اغوانستان میں پاکستان کے سفیر اعلی حکام کے ساتھ معاملہ اٹھائیں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایرانی اسکری اور سیویلین حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں دونوں ممالک کے مابین دیرینہ تعلقات ہیں ایران پاکستان کا پورامان ہمسائے ملک ہیں اغوانستان سمیت اہم ایشیوز پر بات چیت ہوئی تاہم سعودی عرب کے حوالے سے ایران سے کوئی بات نہیں ہوئی سعودی عرب اور ایران کے مابین مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ہونی چاہیے کسی بھی دوسرے ملک کی وجہ سے کسی ملک سے تعلقات متاثر نہیں ہوتے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اغوانستان میں وسیل بنیاد حکومت اور امن کا قیام سب کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مذاکرات کے ذریعے ہی اغوانستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں آسم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں ایک ہفتے میں جاری مقابلوں میں دس کشمیریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا چودہ سو سے زائد کشمیریوں پر جاری مقدمیں قائم کیے بھارت کے نہتے کشمیریوں کے خلاف جاریحانہ اقدامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے بھارت کو علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بننے سے رکا جائے پاکستان نے بھارت میں اسلاموفوبیا اور اقلیتوں کے خلاف ظلم کی جانب دنیا کی توجہ مبزول کرائی ہے کشمیری youth are the main target of India's repression. We have strongly condemned the arrest of over 1400 کشmiris on false charges in one of the biggest ever crackdowns in IIOJK. This is a serious concern for the international community. India has simultaneously stepped up its nefarious smear campaign against Pakistan and Kashmiris. For example, the baseless allegations of so-called infiltrations across the L.O.C. and fake arms recovery operations. علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک ایران تعاون ضروری ہے. آرمی چیف آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے جی ایچ کیو راول پنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی اور احوانستان کی صورتحال پر تباہ دخیال کیا گیا. مزید حوال اس ریپورٹ میں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے ملاقات کی جس میں علاقائی امن کے فروغ اور انصداد دہشتگردی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے جی ایچ کیو راول پنڈی کا دورہ کیا اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی اور اغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور پاک ایران بارڈر منیجمنٹ پر گفتگو اور دونوں جانب سے دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے فوجی رابطوں کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے علاقائی امن کے فروغ انصداد دہشتگردی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا. ایرانی چیف نے کہا کہ انصداد دہشتگردی اور تربیتی امور میں بھی تعاون ناگزیر ہے جبکہ آرمی چیف جنرل باجوا نے کہا کہ پاکستان اور ایران کا قریبی تعاون خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہے. ایرانی وفت کو علاقائی سیکیورٹی اور آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئی اور ساتھ ہی ایرانی وفت کو پاک پاکست دربیتی امور اور دوست ممالک کے ساتھ تعاون پر آگاہ کیا گیا. قبل عظیم وزیر آزم امنان خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حضرت علی علیہ السلام کا قول شیئر کیا. ٹویٹر پر حضرت علی علیہ السلام کا قول شیئر کرتے ہوئے وزیر آزم نے لکھا کہ دنیا میں اس طرح کام کرو گویا تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور آخرت کے لیے کام اس طرح کرو گویا کل تمہارا آخری دن ہے. ٹویٹر پر وزیر آزم نے مزید لکھا کہ تقریباً پندرہ سو سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی تھی کہ اس زمین پر ہمیں تمام اقدامات کو مستقبل کی نسل پر اثرات کو مد نظر رکھ کر انجام دینے چاہیے. عمران خان نے لکھا کہ صاحب بصیرت حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی کچھ فرمایا تھا ہم مسلمانوں کو اپنی آئندہ نسل کی خاطر محولیات کے تحفظ کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. ریحام خان کی معفی مانگنے پر ظلفی بخاری کا رد عمل بھی آ گیا. ظلفی بخاری نے ٹویٹر پر ریحام خان کی معفی کی ویڈیو شیئر کر دی. ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. ریحام خان نے عوام کے سامنے معفی مانگنے اور جرمانہ ادا کیا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ظلفی بخاری کا کہنا ہے کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. ریحام خان نے عوام کے سامنے معفی مانگنے اور جرمانہ ادا کیا. تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ظلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ریحام خان کی معفی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. عدالتی حکم پر ریحام خان نے عوام کے سامنے معفی مانگنے اور جرمانہ بھرا. انشاءاللہ ایک دن ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی قانون ہوگا. جو بیشتر میڈیا نمائندوں کو جھوٹ جالی خبروں پر کیفر کردار تک لے جائے گا. یہ سب تب ہوتا ہے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے. اب اگلی باری کمیشنر راول پنٹی کی ہے. یاد رہے برطانوی عدالت کے حکم کے بعد ریحام خان نے معفی نامہ اور ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام اشاعات پر ظلفی بخاری کو شرمندگی کا سامنہ کرنا پڑا. ظلفی بخاری پر لگائے جھوٹے الزامات پر غیر مشروط معفی مانگتی ہوں اور ساتھ ہی حتہ قزت قانونی خراجات کی مد میں رقم ادا کرنے پر اتفاق کرتی ہوں. میں نے سات دسمبر دوہزار انیس کو سید توقیر بخاری کا ایٹویٹ اور ویڈیو ری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ظلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور اکربہ پروری کے مرتقب ہوتے ہوئے روزیویلڈ جیسا ایک قیمتی ملکی اساسہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ الزامات غلط اور چھوٹے تھے. میں اب سمجھتی ہوں کہ ظلفی بخاری نہ تو دھوکہ دہی یا اکربہ پروری میں شامل ہیں اور نہ ہی وہ تھوڑے پیسوں کے عوض روزیویلڈ کی فروخت کی کوشش کر رہے تھے. نیب نے مریم نواز کی زمانت خارج کرنے کی درخواست طائر کر دی نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ صفدر کی زمانت منسوخ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور ان کے شہر کیپٹن ریٹائٹ صفدر کی زمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تائی کر دی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سبتر کی زمانت منصوب کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز عدالت میں ہر پیشی کو سیاسی تھیٹر میں بنا دیتی ہیں وہ کمرہ عدالت کو پریس کلب میں تبدیل کر دیتی ہیں کمرہ عدالت میں ریپورٹر اور ویلاغرز کو انٹرویو دیتی ہیں کمرہ عدالت کو کارکونوں اور حامیوں سے بھر دیتی ہیں اور پیشی کے بعد پریس کانفرنس بھی کرتی ہیں مریم نواز کے پریس کانفرنس میں ہائی رینک آفیشلز اور نیب کے خلاف بیانات اشتیال انگیز ہوتے ہیں مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سفدر نے زمانت کا غلط استعمال کیا مریم نواز نیب کے خلاف نفرت انگیز تقریر کے مرتقب ہوئی نیب لاہور میں تلبی پر نیب آفیس پر حملہ کیا گیا ملزمان کا کنڈیکٹ ان کے خلاف گواہان پر بھی دباؤ ڈالنے کا سبب بنا اس لیے ان کی زمانت منصوب کی جائیں واضح رہے کہ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹرن ریٹائٹ سفدر کو سزائیں سنائی تھی جن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلے زیر سمات ہیں عدالت آلیہ نے ملزمان کی سزائیں موت تلکہ رکھی ہیں خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی